خدا آپ آپ کے دشنوں سے لڑے گا اور آپ کے لیے سپر اور ڈھال کا کام کرے گا آپ خدا کے وفادار ہوں اس ضبور کو سنیئے کہ کس طرح ہمارا خدا ہمارے دشنوں سے مقابلہ کرتا ہے اور ہمیں دشنوں سے بچاتا ہے اور آپ کے کاربار کو آپ کی بزنس کو برکہ دیتا ہے آمین آمین ضبور پینتیس اے خداون جو مجھ سے جگڑتے ہیں تو ان سے جگڑ جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ ڈھال اور سپر لے کر میری کموں کے لیے کھڑا ہو بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے میری جان سے کہہ کہ میں تیری نجات ہوں جو میری جان کی خواہن ہیں وہ شرمندہ اور رسوہ ہوں جو میرے نقصان کا منصوبہ بانتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا اور خداون کا فرشتہ ان کو ہنکارتا رہے ان کی راہ اندھیری اور پھسل نہیں ہو جائے اور خداون کا فرشتہ ان کو رگیتا جائے کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑے میں جال بچھایا اور نہ حق میری جان کے لیے گڑا کھودا ہے اس پر ناگہان تباہی آ پڑے اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو لیکن میری جان خداون میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی میری سب ہڈیاں کہیں گی اے خداون تجھ سا کون ہے جو گریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور ہے اور مسکین و محتاج کو غرتگر سے چھڑاتا ہے جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں یہاں تک کہ میری جان بے قس ہو جاتی ہے لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اڑا اور روزے رک رک کر اپنی جان کو دکھ دیا اور میری دعا میری ہی سینہ میں واپس آئی میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا میں نے سر جکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہو پر جب میں لگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا انہوں نے مجھے پھاڑا اور باس نہ آئے زیافتوں کے بدتمیز مسکروں کی طرح انہیں مجھ پر دانت پیسے اے خداون تو کب تک دیکھتا رہے گا میری جان کو ان کی غرتگری سے میری جان کو شیروں سے چھڑا میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیاں نہ بجائیں جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں چشمک ذنی نہ کریں کیونکہ وہ سلامتے کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے بانتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے خوب موں پھاڑا اور کہا آہا ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے اے خداون تو نے یہ خود دیکھا ہے خموش نہ رہے اے خداون مجھ سے دور نہ رہے اٹھ میرے انصاف کے لیے جاگ اور میرے معاملہ کے لیے اے میرے خداون اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر اے خداون اے میرے خدا اور ان کو مجھ پر شادیاں نہ نہ بجانے دے اور اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں آہا ہم تو یہی چاہتے تھے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں جو میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں جو میرے سچے معاملے کی تاہید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں وہ صدا یہ کہیں خداون کی تمجید ہو جس کی فشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے تا میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بار تیری تعریف ہوگی خداون اس مسیح اس کلام سے برکہ دے ضبور 35 کو آپ نے سنا ہے یقیناً یہ وہ ضبور ہے جو آپ کے دشمن ہیں خدا ان کا خود مقابلہ کرتا ہے ایسے ہی ہم ضبور 25 کو سنیں گے اور خدا سے برکت پائیں گے اے خداون میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں اے خداون میں نے تجھ پر توقع کیا ہے مجھے شرمندہ نہ ہونے دے میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا اور جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہ ہی شرمندہ ہوں گے اے خداون اپنی راہیں مجھے دکھا اپنے راستے مجھے بتا دے مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے کیونکہ تُو میرا نجات دینے والا خدا ہے میں دن بار تیرا ہی منتظر رہتا ہوں اے خداون اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما کیونکہ وہ عزل سے ہیں میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر اے خداون اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما خداون نیک اور راست ہے اس لیے وہ گنے گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خداون کے اہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں اے خداون اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے کیونکہ وہ اڑی ہے وہ کون ہے جو خداون سے ڈرتا ہے خداون اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے اس کی جان راہت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی خداون کی راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں وہ اپنا اہد ان کو بتائے گا میری آنکھیں ہمیشہ خداون کی طرف لگی رہتی ہیں وہی میرا پون دام سے چھڑائے گا میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر کیونکہ میں بے قس اور مصیبت زدہ ہوں میرے دل کے دکھ پڑ گئے تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے تو میری مصیبت اور جعفشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف کر دے میرے دشمنوں کو دیکھ کیونکہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے میری جان کی حفاظت کر مجھے چھڑا شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا توکل تجھی پر ہے دیانت داری راستبازی مجھے سلامت رکھیں کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے اے خداون اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا آمین زبور پچیس کی ہم نے تلاوت سنی ہے یقیناً یہ زبور سن کر آپ برکت پائیں گے اور زبور پینتیس کی بھی تلاوت ہم نے سنی ہے زبور پینتیس کو بھی آپ سن کر برکت پائیں گے اور جو آپ کے دشمن ہیں خدا ان کا مقابلہ کرے گا اور دشمنوں کو پسپا کرے گا ہمارا خدا سپا سلار ہے ہمارا خدا صاحب جنگ ہے وہ ہمارے لیے آپ جھن کرتا ہے ہم سب ہی کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خدا اندیس مسیح کے سپرد کر دیں اور اس کی بندگی کریں اس کی تابعہ داری کریں اس کی وفہ داری کریں تو شکینا خدا ہمارے دشمنوں کا دشمن بن جائے گا اور ہمیں برکت دے گا ہمیں اسنبالے گا وہ ہمارے مخالفوں کا مخالف ہے اور ہمارے دشمنوں کا دشمن بنے گا اور ہمیں محفوظ رکھے گا خدا اند اس کلام کی وسیلہ سے آپ سب ہی کو برکت دے آمین 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 آمین